بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو افتخار شارعی وی میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں ملکم بیک دیر دوستو سب سے پہلے تو بٹکوین کے والے سے بات کریں گے اور ڈی ایکس وائی ڈالر انڈیکس اور تیسر نمبر جی پیکس ٹھیک ہے جی پی سی جو ان کا نیریٹیو ٹوکن بھی ہے اور جی پیکس اکسچینج ہے اس کا سمجھو کہ چند مہینے پہلے میں نے ریو دیا تھا اس ٹائم تو سمجھو کہ جو پہلی میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی الحمدللہ اس ٹائم تو تقریباً ایک سنڈ سے بھی نیچ ہے تھا اب کل اس نے بہت بڑا پم با رہا تو اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں پیارے بھائیو یہ ہے بٹکوین بٹکوین کی ٹلی آپ دیکھیں نا پیارے بھائیو ایک بات یاد رکھیں کل آپ جانتے ہیں پرسو ٹھیک ہے سی پی آئی ڈیٹا اور پی پی آئی ڈیٹا دونوں ہی مارکیٹ کے لیے فیوریٹ نہیں ہے یعنی مارکیٹ کے لیے اچھے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی ٹلییاں جو اوپر کی جانب جا رہی ہیں اس کی میری زنجی کیا ہے پیارے بھائیو ہاتھ دوسرے تیسرے بندے نے شارٹ اوپن کی ہوتی اب ان بچاروں کی بھی ٹلی تو کڑکا نہیں ہے مارکیٹ نے لہذا ان بچاروں کی خیار نہیں ہوگی اب کہاں تک مزید جا سکتی ہے جو میرا انڈلسٹ کہتا ہے جو میرے زن میں چال رہا ہے یا اکارڈنگ ڈو دس چارٹ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو میں اپنا انڈلسٹ بھی پیش کروں گا اب پیارے بھائیو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو چھبیس ہزار آٹھ سو چھبیس ہزار آٹھ سو والا جو آکڑا ہے نا وہ پیارے بھائیو میجر میجر ایک یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو بریک کرنے میں اچھی خاصی ٹائم لگا تھا یہاں پہ بیارے بھائیو اب اس کو اوپر کی جانب بریک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے ہاں چھبیس ہزار آٹھ سو سی اوپر کلوزنگ ہو جاتی ہے فور ہور والی تو پھر پکا 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 ذہن میں یہ رکھیں ساڑھ ستائیس ہزار والا آکڑا ستائیس ہزار سے لے کر ستائیس ہزار سے لے کر ساڑھ ستائیس ہزار پہ پکا کنفرم یہ سمجھے لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے اب یہاں تک نے اس نے ٹلی تو کڑکا دی ہے کہ ان کی جنہوں نے شارڈ کیا ہوا تھا مزید جو ہے وہ مزید جو لیکڈیشن ہے وہ ہے ساڑھ ستائیس ہزار کے اوپر صحیح کیونکہ وہاں پہ تک جائے گی تو اکسچنجز والوں کا بھی جو آزم ہے نا وہ ٹائیڈ ہوگا یعنی ان کے پیڑ میں بھی جائے گا وہ ڈکار ماریں گے یعنی وہاں تک جائے گی تو پیسے اچھے خاصے ان کے پورٹ بولگی میں آئیں گے زیر بچاروں نے شارڈ وغیرہ کی تو یہاں تک ان کی لیکڈیشن ہے اور سٹابلار بھی لگے ہو گئے جہاں تک آ کے تو پھر دوبارہ سے نیچے آنے کے چانس ہو سکتے ہیں میرا انیل سجے یہ کہتا ہے لیکن ابھی کچھ زیادہ بدلہ نہیں ہے یہ میری بات یاد رکھیں ابھی زیادہ کچھ بدلہ نہیں ہے یہ بھی ایک بھی جو ہے وہ سمجھو کہ ایسے ہی گزنے والا ہے جو نیکسٹ ویک ہے سانوار کو سٹارڈ ہوگا دو تین دن بعد اس میں دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ کس سمت میں جانے کی تیاری کر رہی ہے ٹھیک ہے لہٰذا اب آ جاتے ہیں پیرے وائیو ڈیکسی کے اوپر یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو میرا کیا لیکن نیچے نیچے اوپر ٹھیک ہے بگے مارتی ہوئی پھر دوبارہ سے آئے گی کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی سارے کافی سارے بہت بڑے آڈر لگے ہوئے ہو سکتا ہے میں بھی کہ زیادہ ترچانس لاکے ہیں بائیس ہزار سے لے کر بیس ہزار کے رون بور مارکیٹ آئے لیکن لیکن کل بھی ایک بھائی نہیں پوچھا تھا کہ کیا میں یہاں پہ بھائی کر سکتا پیرے بھائیو اگر آپ پارڈ میں بھائی کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں سارا سارا پورٹفولیو لگانے کے ضرورت نہیں ہیں کیوں کہ مارکیٹ ہے اس میں ساری طرف دیکھا کریں اگر آپ جاتی ہے تو پھر بھی آپ کے زیر میں ہونا چاہیے اگر ڈاؤن جاتی ہے تو پھر بھی لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو میرا انیلسٹ کہتا ہے کہ یہ جو منت ہے نا سپٹمبر ویسے تو یہ بھیرش کہلائے جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن دو تین آپ دیکھیں کہ بیٹ نیوز بھی ہے اس کے باوجود بھی مارک اوپر کی جانب ریٹ کر لیا ہے وہ کس وجہ سے پہرے بھائیو آگے بول رن آگے ہلبیں یہ ساری چیزیں آگے ای ٹی ایف اپرووڈ کے کافی سارے چانس ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا ڈمپ ہوگا اور اس کے بعد جو پام مارے گی وہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہوگا تو لہذا آپ نے دیکھا ہے پہرے بھائیو کہ جو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جہاں پہ کافی سارے اٹھ لگی ہوں یہاں تک آ سکتی ہے یہ میری بات یاد رکھی گا لیکن یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو پکی چورو لینی چاہیے تاکہ یہ کسی کے باپ دادا کی مارکی نہیں ہے جو آپ سوئیتے ہیں جو میں سوئیتا ہوں اس سے ویلز کہیں پہرے بھائیو قدم آگے سوئیتے ہیں اب آ جاتے ہیں ڈیکسی کے اوپر ڈیکسی صاحبہ جو ہے وہ کیا فرما رہی ہیں کہ آپ جانے کے یا جی نیچے جانے کے یہ آ جاتے ہیں کیونکہ ڈالر انڈیکس جتنا مضبوط ہوگا نا پیارے بھائیو اتنا ہی مارکیٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں پیارے بھائیو تو جو میرا خیال ہے کہ اس کو یہاں پہ نا ایزے اس ریزسٹنس کر کے تو نیچے آنے کا چانس لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ آتی ہے تو اگر یہاں سے اس کو کلوز کر دیتی ہے اوپر جا کے ہی ٹیسٹ کرتی ہے تو پھر یہ پکا ذہن میں رکھیں ایک سو دس ایک سو جو ہے وہ آٹھ ناؤ والا جو فگرہ نے یہ پکا آگڑا برے کرنے کی کوشش کرے گی کیوں کہ اگر یہاں سے یہ اوپر جاتا ہے تو بٹ کوئن اس کے الٹ کام کرتی ہے آپ کو پتا ہے میں نے ساری چیزیں آپ کو ون بائی ون سکھائی ہوئی ہیں تو بٹ کوئن نیچے گرے گا دعا کریں اللہ کرے تو یہ یہاں سے اس کو عدیت آ جائے تو یہاں سے ہی یہ بچارہ نیچے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پھر نیچے یہاں اور یہاں پہ آئے سکتا ٹھیک ہے یہاں تک جہاں تک آ جائے تو بٹ کوئن میں میں سمیت ہوں کہ دماغ دم مست کلندر انشاءاللہ ہوگا یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کو کس سمد میں جانا ہے کس ڈائریکشن میں جانا ہے وہ آپ اپنا ڈیسیشن لے جو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ کیلئے تھوڑا سا آپ کو نہ سبر کرنا چاہیے چھبیزار آٹھ سو سے اوپر فور ہور والی کینڈل کلوزنگ ہو جائے تو پھر آپ لانگ کی مزید انٹری لے سکتے ہیں جو کہ ساڑھ ستائیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ اور اٹھائیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ آ سکتی ہے اب آ جاتے ہیں جی پیکس جو جی پی سی جو ٹوکن ہے پیارے بھائیو جو پہلی ویڈیو الحمدللہ میں نے بنائی تھی وہ ایک سنڈ کی اوپر تھی اب اس کا جو گراف ہو آپ کو پتا ہے انڈی گریڈ جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہو ہے دو چار دن پہلے ہو ہے اس سے پہلے جو انہا وہ صرف اور صرف میں نے وہ اس کی جو اپنی ایکسچینج ہے جی پیکس ایکسچینج اس پر ہی میں نے ساری چیزیں دکھائی دی کہ پہلے جو ہماری بائنگ تھی وہ ون سنڈ سے بھی نیچے تھی زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو ایٹ نائن پر تھی یعنی ایک سنڈ سے بھی آدھا تقریب ہے سمجھوں نیچے اس کے بعد الحمدللہ کالا آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا جو ہے وہ بائنگ آئی ہے بہت بڑا اس نے جم مارا ہے کہاں سے لگا یہاں پہ آپ دیکھیں پیرے بھائیو ڈیڑھ سنڈ ہے اور یہ تقریباً چھیں سنڈ کے اوپر گیا یعنی چار پانچ گناہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر اندر ٹھیک ہے اس نے پم مارا اس کی میری ذن کی ہے اب آ جاتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں بیرے بھائیو تھوڑا سے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اب دیکھیں پہلے تو صرف اور صرف یہ پیکس اکچینج پر تھی اب یہ کن کن کی ٹلی کھڑکا چکی ہے اب الحمدللہ دیکھیں ایم ای ایکس اکچینج پر بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ال بینک بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین چار کوئن ڈبلیو وغیرہ یہ تین چار اکچینجز پر اب آہستہ آہستہ لسٹ ہو رہا ہے میں بھی کہ زیادہ ترچاس ہے یہ کوئن پر بھی آنے والے ٹائم میں آ سکتے ہیں اس کے بعد اوک ایکس اکچینج پر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے ٹائم میں بائیناس پر تو تھوڑا سا لمبا کا ہے لیکن یہ جپانی اکچینج ہے ٹھیک ہے جیپنی آپ کو پتا ہے جتنی بھی چیزیں وہ کتنی بائیدار ہوتی ہیں میں اس سے پہلے کئی دفعہ بتا جو گا ہوں اب انہوں نے پیارے بھائیو کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے لانچ پیڈ پہ جیپیکس اکچینج بائی کر کے لوکیٹ کرنا تھا اور انہوں نے دینا تھا جے پی جی جے پی پی ٹھیک ہے جے پی پی تو کافی بائیوں نے اطراز کیا کہ وہ ہمارے جو ہے نا جیپیکس جو کوئن ہے وہ تو انہوں نے رکھ لی ہے اس کے بدلے میں انہوں نے دے دیا ہر پیارے بھائیو اکچینج کی اپنی سٹیڈی ہوتی ہے اس میں کوئی پرچان ہونے والی بات نہیں ہے جب تک یہ سائٹ زندہ ہے اس وقت تک آپ کو بھی بلکل اس کے ساتھ مسکل اندر کرنے کی ضرورت ہے ہاں یہ بیچاری فوت ہوگی یہ ویب سائٹ باندھ ہوگی اکچینج باندھ ہوگی کوئن بھاگیا تو پھر آپ بوجھ سکتے ہیں یہ مارکیٹ ہے نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ اچھی ڈیویلپیمنٹ کر رہے ہیں گیمنگ والا پھننے کا پروجیکٹ ہے اب اب دیکھتے ہیں یہ ان اکچینج پر بھی آ چکا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ آنے والی ٹائم میں یہ آگے بڑھیں گے پیچھے نہیں اٹھیں گے تو بھل رن میں پیرے بھائیو جی پی بھی جو کوئن ہے وہ لانچ ہوگا بھل رن میں کس وقت تقریباً سمجھو کہ آج سے دو سو دن بعد دو سو دن تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے چھیں مہنے بنتے ہیں تو وہ مارچ اپریل میں تقریباً بنتا ہے دو ہزار چوبیس کے اس وقت ہے بھل رن کا بھی پریشر ای ٹائم کا بھی پریشر اس وقت جو بہت اچھا ٹائم ہے ان کا جی پی بھی جو کوئن انہوں نے لانچ کرنا ہے اگر آپ کو ملے تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو کنگرو ہیلیجیشن ٹھیک ہے مبارک بات دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں جن کو وہ جی پی پی کوئن مل چکا ہے تو اس کو ہلڈ رکھیں ظاہر ہے ہلڈ کے کیوں کیوں اس کی ٹریڈنگ بھی سٹارٹ نہیں دو سو دن کے بعد اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی ہاں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے میں نے اس کے بعد دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے لانچ پیٹ پر اس کو الوکیٹ کرنے کا کہا ہے یعنی اگر کہا ہے تو اس کو آپ دوبارہ سے بائے کر کے الوکیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو پیارے بھائیو دس بیس ڈالر کے سارا کا سارا پورفیلیو خدارہ اس پر نہیں لگانا دس بیس ڈالر اس پر بھی لگا کر پیارے بھائیو آپ چھوڑ سکتے ہیں ابھی تتہ تتہ نہ کھائیے گا کیونکہ ابھی پیارے بھائیو آپ دیکھیں نا یہ گرمہ گرم ہے اس کو تھوڑا سار نیچے آنے دے تقریبا سمجھو کہ میں سمیتا ہوں کہ دو سنٹ سے نیچے آتا ہے نا ٹھیک ہے دو سنٹ سے لے کر ایک سنٹ کرونڈ بڑھتے اس کی بائیں اچھی بنتی ہے وہاں پہ اس کو آپ بائے کر سکتے ہیں امید انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا آج جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ڈیکسی بٹکوین کے بالے سے بات کی ہے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ چھبیز آر آٹھ سو یعنی ستائیز آر پانچ سو کو بریک کر کے اوپر نکلنے کی کوشش کرے گی یا پیارے بھائیو یہ ڈیکسی کی ٹلی نیچے اپنے اوپر کی جانب کھڑکے گی تو بٹکوین کی نیچے ایک ہی طرف کھڑکے گی آپ کی رائے کیا کہتی ہے اور جی پیکس جو کوئین ہے اکسچینج ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کیا اس کو آپ نے بائے کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ویڈیو کے نیچے پیارے بھائیو لازمی لازمی منشن کریں کہ آپ کے پاس کتنے جی پیکس ٹوکن ہیں یا جی پی پی ٹوکن آپ کو ملے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی پیارے بھائیو آپ نے لائک لینا ہے لائکس کے پیارے بھائیو آپ کا جاتا کونی مارے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے سب سے سب سے بڑی چیز موٹیویشن چیزہ آ جاتی ہیں تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکس ویڈیو میں اللہ مینہ